الحمدللہ نحمدہو ونصولی علی رسولہ الكریم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک سوال کسی نے مجھ سے پوچھا وہ کون سا شیر ہے علامہ اقبال کا کہ جس کے کہنے کے بعد لوگوں میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ یہ کافر ہے تو یہ سوال ذہن میں رہا ظاہر ہے مجھے بھی پتہ نہیں تھا ایک دفعہ کس سوستاد محترم سے مجھے معلوم ہوا کہ شکوہ جب انہوں نے کہا تھا تو اس میں کئی اشعار ایسے تھے کہ جو لوگ سمجھ نہیں پائے تو ایسے اشعار کی وجہ سے لوگوں کے دل میں کچھ شکوک و شبہات پیدا ہوئے ورنہ جو شخص یہ شیر کہتا ہو کی محمد سے وفاتونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں کیا چیز ہے لوہو کلم تیرے ہیں تو اس کو کافر کہنا میرا خیال ہے کہ کوئی مناسب بات نہیں ہے لیکن بہرحال جی یہ ایک شیر ہے شکوہ میں اس شیر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ شیر جب انہوں نے کہا تو لوگوں نے کہا کہ انہوں نے کفر کہا ہے دیکھیں کبھی ہم سے کبھی غیروں سے شناسائی ہے بات کہنے کی نہیں تو بھی تو ہر جائی ہے شیر تو بہت پیارا ہے کبھی ہم سے کبھی غیروں سے شناسائی ہے بات کہنے کی نہیں تو بھی تو ہر جائی ہے اب اس شیر میں کیا اسی بات ہے دیکھیں اصل میں اس میں جو لفظ ہے ہر جائی سارا مسئلہ اس لفظ کا ہے مشہور بات یہ ہے کہ ہر جائی مذکر ہوتا ہے بے وفا مؤنس ہوتا ہے ایک عورت جو ہے وہ بے وفا ہوتی ہے لیکن آدمی جو ہے وہ ہر جائی کہلاتا ہے یعنی خود ہر جگہ پہنچنے کی کوشش کرتا ہے بدعمالیوں کے لئے بدفیلیوں کے لئے پھرتا ہے تو اس لئے اس کو ہر جائی کہا جاتے ہیں حالانکہ یہاں علم اقبال کی مراد یہ تھی کہ اللہ تعالی ہر جگہ حاضر ناظر ہے ہر جائی مطلب ہر جگہ موجود ہے لیکن جو کہ لفظ جو استعمال کیا جاتا ہے وہ لفظ ہر جائی تو اس سے دو باتیں علم اقبال حالانکہ اس کا یہ مطلب نہیں تھا لیکن دو باتیں اس سے بظاہر مفہوم میں نکلتی ہیں ایک تو نعوذ باللہ اللہ تعالی کی جن سے اللہ مذکر ہو گیا ہر جائی کے لفظ کیونکہ یہ لفظ مذکر کے لئے استعمال ہوتا ہے مردوں کے لئے استعمال ہوتا ہے اور دوسری کہ اللہ تعالی نعوذ باللہ یہ ایک بے اوفا ہے اللہ تعالی کسی کے ساتھ نعوذ باللہ جو ہے تو مسلمانوں کے ساتھ خاص طور پر اس کو ہمذردی نہیں ہے تو لوگوں نے ایسے مرد دیکھیں شاعر جو شیر کہتا ہے نا تو مطلب پھر لوگ نکالتے ہیں اب اس کا اپنے کوئی بھی مطلب ہو لیکن شیر کے الفاظ جو مطالب ہوتے ہیں وہ پھر لوگ نکالتے ہیں لیکن آپ جانتے ہیں اردو میں کئی ایسے شاعر ہیں جن کے مجازی معنی ہوتی ہیں لیکن ہم ان کو حقیقی معنوں میں لیتے ہیں حالانکہ شاعر کے فرشتوں کو بھی پتہ نہیں ہوگا کس کے حمل لیکن ہم اس کو حقیقی معنوں یا بعض اوقات کسی شاعر نے حقیقی معنوں میں ایک شیر کہا ہوتا ہے لیکن لوگ اس کو مجازی معنوں میں لے جاتی ہیں اب جب آپ جو آج شکوہ پڑھتے ہیں تو چونکہ شکوہ کا جو جواب ہے وہ جواب بھی شکوہ ہے تو کہایا جاتا ہے کہ آپ ایک ایک شیر کو سامنے رکھ کر پڑیں تو جواب بھی شکوہ میں اسی شیر کا جواب انہوں نے دیا ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ میں نے لکھا ہے ادھر دیکھیں یہ اس کے نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ بھی دن تھے کہ یہی مایہ رانائی تھا نازش موسم گلے لالا سہرائی تھا جو مسلمان تھا اللہ کا سودائی تھا کبھی محبوب تمہارا یہی حرجائی تھا کسی یک جائی سے اب اہد غلامی کر لو ملت احمد مرسل کو مقامی کر لو اس میں دیکھ رہی کسی یک جائی دیکھیں اس کے معنوں پہ غور کرنے میں اس کے معنی بھی یہاں لکھے ہیں مایہ کہتے ہیں سرمایہ کو رانائی خوبصورتی خوشی خوش خرامی یعنی وہ بھی دن تھے وہ بھی ایک زمانہ تھا کہ یہی مایہ یہی جو اللہ ہے جسے آج ہرجائی کہنے پہ آپ کو اتراز ہے تو وہ آپ کی خوشی کا خوبصورتی کا باعث تھا نازش کہتے ہیں فقر کو نازش موسم گلے لالا سہرائی تھا یعنی سہرائی میں جو سوک رنگ پھول کھلتے تھے تو وہ جو تھے اس پر فخر تھا یعنی مسلمان جو تھے اللہ کے ذات پر فخر کرتے تھے اور آج بھی فخر کرتے ہیں کہ جی ہم مسلمان ہیں الحمدللہ جو مسلمان تھا اللہ کا سودائی تھا جو شخص بھی مسلمان ہوتا تھا وہ اللہ کا عاشق ہوتا تھا کبھی محبوب تمہارا یہی ہرجائی تھا یہی جسے آج ہرجائی کہہ رہے ہیں یہی تمہارا محبوب بھی تھا کسی یک جائی سے ہرجائی پہ اتراز ہے کسی یک جائی سے یعنی وہ ہستی جو ایک جگہ رہنے والی ہے وہ ہستی جو ایک جگہ رہنے والی ہے اس سے اہد غلامی کر لو ملت احمد مرسل کو مقامی کر لو یعنی یک جائی کا مطلب نبی علیہ السلام اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ حاضر ناظر ہیں لیکن نبی علیہ السلام کی سنتیں لے لو اور اس کو ایک ہی جگہ پر اس کو مقام دے دو ایک جگہ پر کم از کم نافذ تکر کم از کم اپنی جسم کو سمجھ لو یہ تمہارا جسم ایک جگہ ہے ایک ملک ہے یہ تمہارے ہاتھ پاؤں یہ تمہاری رعایہ ہے یہاں پر نبی علیہ السلام کی سنتوں کو مقامی کر لیں کسی یک جائی سے اب اہد غلامی کر لو ملت احمد مرسل کو مقامی کر لو میں اپنے تمام طلبات سے ہمیشہ کہتا ہوں اللہم اقبال کو پڑھا کریں اللہم اقبال کو یقین کریں اللہم اقبال کو پڑھنے سے ہمیں بہت سی چیزوں کی وضاعت ہو جاتی ہے بہت سی چیزیں سمجھ جاتی ہیں تو اس کو پڑھا کریں اللہ والا شخص تھا اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی بات سمجھ نہ آئے تو برائی مربانی کسی سمجھ دار آدمی سے ضرور بوچھا کریں وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغ جزاک اللہ خیرہ